آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک پکنک سپورٹ کے بارے میں اگر آپ دلی میں رہتے ہیں اور چھوٹی موٹی پکنک منانے کی سوچ رہے ہیں تو ہم آپ کو ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں پہنچنا بھی بہت آسان ہے اور آپ پورا دن انجوئی بھی کر سکتے ہیں یہ جگہ ہے سندر نرسری جس کا رینویشن پورا ہو چکا ہے اور اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اسے عظیم باغ اور باغ عظیم بھی کہتے ہیں اور اس کا کافی حصہ ابھی بھی انڈر ڈبلپمنٹ میں ہے اس کے فیچر پلان کی بات کریں تو آنے والے وقت میں یہ انڈیا کا سب سے بڑا پکنک پارک بن جائے گا جو نو سو ایکڑ میں فیلا ہوگا یہ جگہ نجام الدین ایریا میں ہے اور اگر آپ یہاں میٹرو سے پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ جواہر لال نیرو اسٹیڈیم یا پھر جنگپورا میٹرو اسٹیشن سے بیٹری رکشہ میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں اور اگر آپ بائیک یا کار سے جاتے ہیں تو پارکنگ کی فیسلیٹی بھی ہے اس لئے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بائیک کی پارکنگ کے لیے صرف پچیس روپے کا چارج ہے فل ڈے کے لیے اور کار پارکنگ کے لیے سو روپے کا چارج یہ بلکل ہمایوں مقورے سے جڑی ہوئی ہے اور اگر آپ ہمایوں کے مقورے گھومنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ڈاؤن کے بعد کھل چکا ہے لیکن مقبرے میں انٹری سے پہلے سندر نرسری کے نام سے یہ پیکنک سپورٹ اوپن ہوا ہے نرسری میں انٹری کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹکٹ کاؤنٹر سے ٹکٹ لینی ہوگی آپ یہ انٹری سلپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹکٹ آن لائن بھی بک کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر بارکوٹ دکھا کر انٹری کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ٹکٹ کے لیے چالیس روپے دینے ہوں گے جبکہ بچوں کے لیے بیس روپے کا ٹکٹ ہے اگر آپ سندر نرسری کا میپ یعنی ایسن میپ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بیس روپے اور ایکسٹرا دینے ہوں گے اس میپ کے اندر سندر نرسری کے بارے میں اور اس کے اندر موجود الگ الگ جگہ کے فوٹو اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر کافی جانکاری موجود ہے جیسے جھیل کے بارے میں یہاں کے فولوں اور پکشیوں کے بارے میں اور یہاں کے الگ الگ اسٹرکچر کے بارے میں آپ اس میپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بکلیٹ کی طرح بنا ہوا ہے آپ اسے فیملی پارک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ فیملی کے ساتھ پکنک منانے کے لیے یہ بہت ہی بہترین جگہ ہے آپ پورا دن یہی پر بتا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو گھر سے ہی کھانے پینے کا سارا سامان بھی لے جا سکتے ہیں اور اگر نہیں تو وہاں پر جھیل کے پاس کینٹین بھی ہے جہاں سے آپ کھانا کھرید کر کھا سکتے ہیں کھانے کے ریٹ نورمل سے زیادہ ہیں جسے آپ اس ٹیبل میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ویکنڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو کھانے کے لیے لائن بھی لگانی پڑ سکتی ہے کینٹین کا کھانا اتنا ٹیسٹی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر سے ہی کھانے پینے کا سبھی سامان لے کر جائیں پارک کے اندر چھوٹے چھوٹے مقبرے بھی ہیں اور آپ یہاں فوٹو شوٹ کر سکتے ہیں پارک کے اندر چھوٹی سی بہت ہی خوبصورت جھیل ہے جہاں فوارے بھی لگے ہوئے ہیں جھیل کے پاس ہی بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بڑے بھی جھول سکتے ہیں وہ الگ باتیں کی تھوڑا سے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ چھوٹی موٹی ایکٹیوٹی کرنے کے لیے کافی جگہ ہے بیٹ بول علاو نہیں ہے تو آپ وہ لے کر نہ جائیں کل ملا کر فوٹوز اور ویڈیوز بنانے کے لیے فول ڈے انجوئے کرنے کے لیے فرینڈز کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے پکنک منانے کے لیے کافی اچھا پکنک سپورٹ مل جاتا ہے اگر آپ کو بھی یہاں گھومنے کا موقع ملتا ہے تو آپ ہمیں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں تھینکیو موسیقی